بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے اور میں آپ تمام سامین کو سلام پیش کرتی ہوں کیونکہ ہم اس وقت اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں جہاں پہ ہم اہل بیت اتحار کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہے ہیں اور ہم مل کر جو کتاب پڑھ رہے ہیں ایک سیکشن میں اس کا نام ہے نقوش اسمت جس کے مولیف ہیں مولانا سید زیشان ایدر جوادی اور ہم اس وقت ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں معلومات حاصل کر چکے ہیں اور اس وقت جو ہم نے لاسٹ آڈیو میں جہاں تک پڑھا تھا وہ مولا حسن علیہ السلام مولا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے معلومات حاصل کی اور جہاں پہ اب ہم اس سے آگے چلیں گے اس کا ٹاپک ہے علم امام حسن علیہ السلام آئیے پڑھتے ہیں ایک بچپنے کا زمانہ تھا ابوبکر کا دور خلافت تھا ایک شخص نے خلیفت المسلمین سے سوال کیا کہ حالت احرام میں شتر مرخ کے انڈے کھالیے ہیں تو کیا کفارہ دینا ہوگا آپ نے مسئلے کو عبد الرحمن بن آف کے حوالے کر دیا اس نے سنگینیے مسئلے کو دیکھ کر اسے حضرت علیہ السلام کی حوالے کر دیا آپ نے امام حسن کو جواب دینے کا حکم دیا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنیوں پر اتنی ہی مقدار میں اونٹ چھوڑ دیے جائیں اور جو بچے پیدا ہوں انہیں خانہ خدا کے حوالے کر دیا جائیں حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ فرزند بعض انڈے خراب بھی تو ہو سکتے ہیں عرض کیا بے شک لیکن بعض حمل ضائع بھی تو ہو سکتے ہیں بریکٹ میں جس کتاب کا نام ہے مناقب ابن شہر آشو نمبر دو حضرت علیہ السلام مقام رہبہ میں تھے ایک شخص نے آ کر اظہار خلوص کیا فرمایا تو میرا دوست نہیں ہے معاویہ کا جاسوس ہے اور اس سے بادشاہ روم نے چند سوالات کیے ہیں وہ ان کے جوابات سے آجز تھا تو اس نے تجھے یہاں روانہ کیا ہے اور پھر امام حسن علیہ السلام کو جواب دینے کا حکم دیا سوالات یہ تھے پہلا سوال حق و باطل کا فرق کیا ہے دوسرا سوال زمین و آسمان کا فاصلہ کیا ہے تیسرا سوال مشرق و مغرب کی مسافت کتنی ہے چوتھا سوال ہنسا کسے کہتے ہیں اور اس کی شناخت کا ذریعہ کیا ہے پانچمہ سوال وہ دس اشیاء کونسی ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے سے قوی تر ہے آپ نے بالترطیب فرمایا کہ حق و باطل کا فاصلہ چار انگشت کے برابر ہے کہ جسے اپنی آگ سے دیکھا وہ حق ہے اور جسے صرف سنا وہ ناقابل اعتبار ہے زمین و آسمان کا فاصلہ بقدر آہ مظلوم ہے کہ اس فاصلے کو وہی تیہ کر سکتی ہے اور بس مشرق و مغرب کا بعد بقدر سیر آفتاب ہے کہ وہ ایک دن میں یہ فاصلہ تیہ کر لیتا ہے ہنسا اس انسان کو کہتے ہیں جس کے مرد اور عورت ہونے کا معاملہ مشتبہ ہو اس کا پہلا حل یہ ہے کہ جوانی میں آزائے جوارے کی ساخت دیکھی جائے اور پھر غیر واضح ہو تو پھر پیشاب کے اندر کا انداز دیکھ کر اس سے مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ کر لیا جائے دس اشیاء میں ایک سخت شے پتھر ہے جس سے شدید تر وہ لوہا ہے جو اسے توڑ دیتا ہے اور اس سے قوی تر وہ آگ ہے جو اسے پگلا دیتی ہے اور اس سے قوی تر وہ پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے اور اس سے قوی تر وہ بادل ہے جو اسے اٹھائے پھرتا ہے اور اس سے طاقتور وہ ہوا ہے جس کے کانوں پر یہ بادل رہتا ہے اور اس سے قوی تر وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو حرکت دیتا ہے اور اس سے قوی تر وہ فرشتہ موت ہے جو اسے بھی موت دے دیگا اور اس سے قوی تر وہ موت ہے جس سے وہ بھی نہ بچ سکے گا اور اس سے قوی تر وہ حکم خدا ہے جو موت پر بھی حکمرانی کرتا ہے امام حسن علیہ السلام کہ ان جوابات میں عظیم ترین علمی سیاسی اور اجتماعی نقاط پائے جاتے ہیں جن میں آپ نے ہر جواب سے معاویہ کو ایک اہم مسئلہ مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے تاکہ وہ ہدایت یافتہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنی ظرف سے اتمام حجت کا فریضہ ادا ہو جائے فریضہ ادا ہو جائے مثال کے طور پر حق و باطل کے فاصلے میں سماعت اور بسارت کا حوالہ دے کر اس عمر کو واضح کرنا چاہا ہے کہ ہمارے پاس جو صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ہمارے مشاہدے کی بنیاد پر ہے اور تیرے پاس جو صیرت ہے وہ صرف سنی سنائی ہے اور سنی سنائی کا اعتبار مشاہدے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا ہے لہٰذا اصل ہمارا دین اور ہمارا ماذب ہے زمین و آسمان کے فاصلے میں آہ مظلوم کا حوالہ دے کر اس بات کا اعلان کیا ہے کیا ہے مظلوم ظالموں کے کانوں تک پہنچے یا نہ پہنچے آسمان اور عرش خدا تک بہرحال پہنچ جاتی ہے قوی ترین اور شدید ترین اشیاء کی ترتیب و تدریج اس عمر کا اعلان ہے اعلان کیا ہے کہ تیرے اختیار میں صرف لوہا پتھر اور آگ یا پانی ہے اور میرے اختیار میں وہ عمر خدا ہے جو ہر صاحب عمر کے اختیار میں رہتا ہے اور جس سے زیادہ قوی تر کوئی شئے نہیں ہے لہٰذا صاحب اختیار کو مجبور سمجھ کر اس کی طاقت سے مقابلہ کرنا جہالت صفاحت اور ہماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے نمبر تین بادشاہ روم نے عزت علیہ السلام اور معاویہ کے اختلافات کا ذکر سنا تو جہاں کے دونوں کے نمائندوں کو بلا کر صورتحال کا اندازہ کرے چنانچہ اس نے فریقین کے نمائندے طلب کیے معاویہ نے یزید کو بھیجا اور امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو یزید نے بادشاہ روم کی دست بوسی کی اور امام حسن علیہ السلام نے شکر پروردگار ادا کیا اس نے چند تصویریں نکالی ہیں جن کا کوئی شناک کرنے والا نہیں تھا آپ نے فرمایا کہ یہ جناب آدم علیہ السلام نوح ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور جناب شعب علیہ السلام کی تصویریں ہیں اور ایک تصویر کو دیکھ کر رو دیئے کہ یہ میرے حجد بزرگبار کی تصویر ہے جس پر بادشاہ روم نے یہ عجیب و غریب سوال کیا کہ وہ کونسی مخلوق ہے جو بغیر ماباپ اور نر و مادے کے پیدا ہوئی ہے آپ نے فرمایا وہ سات مخلوقات ہیں ایک حضرت آدم علیہ السلام دو جناب حووہ تین فدیہ اسماعیل کا زمبا چار جناب سالے کی ناکہ جناب سالے ناکہ پانچ جناب موسیٰ کا اشدہہ چھ ابلیس سات وہ قبعہ جس نے قابل کو دفن کا طریقہ سکھایا تھا جس پر بادشاہ روم نے بے حد خوش ہوا اور اس نے آپ کو توفہ و تحائف کا نظرانہ پیش کیا یہ بریکٹ میں لکھا ہے تفسیر علی بن ابراہیم قمی اور بریکٹ بند ہو گیا ہے آئیے اس سے آگے چلتے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے اخلاق امام حسن علیہ السلام اخلاق کریمانہ کی اس وسط کے مالک تھے کہ خلق حسن ایک محاورے کی حیثیت رکھتا تھا چنانچہ اس سلسلے میں متعدد واقعات تاریخ میں نقل کیے گئے ہیں آئیے وہ کچھ واقعات دیکھتے ہیں نمبر ایک گھر کی خادمہ سے شوربہ کپڑے پر گر گیا تو آپ نے سزا دینے کے بجائے اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا تاکہ اسے کنیز ہونے اور کنیز ہونے کی بنا پر اور کنیز ہونے کی بنا پر قابل تازیز تازیر ہونے کا احساس نہ ہو نمبر دو ایک مرد شامی نے راستہ رکھ کر برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تجھے غزہ کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہے اس لباس کی ضرورت تو وہ حاضر ہے سواری کی ضرورت ہو تو یہ سواری حاضر ہے وہ اپنی اس حرکت پر بہشر مندہ ہوا اور بے ساختہ بول اٹھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے پیغام کو کس منزل پر رکھے گا نمبر تین آپ نے متعدد بار سارا مال وہ راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور اپنے لئے کچھ نہ بچایا تو کہنے والے نے عرص کیا کہ حضور آپ تو سب خرچ کر دیتے ہیں اور بے حساب بتا کرتے ہیں فرمایا میں اپنے مال سے کچھ نہیں دے کرتا ہوں خدا مجھے دیتا ہے میں غربہ کو دیتا ہوں اور خدا دینا بند کر دے گا تو میں بھی بند کر دوں گا لیکن میں بند کر کے خدا کی عطا پر بے اعتمادی کا اظہار نہیں کر سکتا یہ بریکٹ میں نور الابسار کتاب کا نام ہے آگے چلتے ہیں اپنے کمال کی تعریف کو اطائے پربردگار کی طرف مور دینا کمال شرافت اور محراج بندگی کی دلیل ہے جو اہل نفسانیت کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے نمبر چار آپ کا دستر خان ایک شہرت عام رکھتا تھا یہاں دک کہ بعض اوقات امیر المومنین کے پاس سائل آتے تھے تو فرماتے تھے کہ سوکھی روٹی یہاں حاضر ہے اور اس سے بہتر غزہ حسن علیہ السلام کے دستر خان پر ملے گی کہ میں اس وقت امیر کائنات ہوں اور اس وقت امیر کائنات ہوں اور میری ذمہ داریاں بالفصل ہیں حسن پر ان ذمہ داریوں کا ہار کبار میرے بات پڑے گا تو ان کا طرز عمل بھی ایسا ہی ہوگا نمبر پانچ حاکم شام نے مدینے میں اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور سارا مال تقسیم کر کے امام حسن علیہ السلام کو طلب کیا اور دربار میں گئے تو اتنا ہی مال طلب کر کے آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ کا حق سب سے زیادہ ہے آپ نے مال کو دیکھ کر دیکھ لیا اور چلنے لگے تو معاویہ کے نوکر نے آپ کی جوتیاں سیدھی کر دی آپ نے سارا مال اسے عطا کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ تیری نظر میں میرا مرتبہ تمام قوم سے بالتر ہے یہ تیرا اطراف حق ہے لیکن میں اتنے مال کا حق دار تیرے نوکر کو جانتا ہوں تیرے غلاموں میرے غلاموں کے لئے تو اس مال کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے ان کے لئے تو خدا نے آخرت میں نعمات جنت کا انتظام کیا ہے اور مجھے سرداران جوانان جنت بنایا ہے اللہم صلی اللہ محمد دلوالے محمد آپ کا فلسفہ زہد و قناعت تسلیم و رضا یہ تھا کہ جب آپ کے سامنے جناب ابو ذر کا ذکر کیا گیا کہ وہ تونگری پر ناداری کو اور صحت پر بیماری کو ترجیح دیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ خدا ان پر رحمت نازل کرے اس سے بہتر یہ تھا کہ انسان قضاء و قدر الہی پر توقع کرے اور اپنے جس حال میں رکھے کرے اور وہ جس حال میں رکھے اس کو پسند کرے اور اسی کو ترجیح دیتا رہے اور اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہ کرے اپنے فیصلوں کو اپنے مالک کے حوالے کر دینا کمال بندگی ہے وما تشاول تشاول آن یشا ان یشال اگلا ٹاپک آ گیا شجاعت کا پیغمبر اسلام نے بعد مالا کائنات کی زندگی کے تقریبا پچھس سال میں اس سکوت کے عالم میں گزرے کیا آپ نے ملت اسلامیہ کے مسائل بھی حل کیے حکومت کو اسلامی قوانین کے مطابق مشورے بھی دیئے اس حق کا اپنے حق کا مسلسل اظہار بھی کیا لیکن نہ حکومت کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی گئیں اور نہ آپ نے سلسلے میں کوئی مسلح قدم اٹھایا اور ظاہر ہے کہ مولا کائنات کی زندگی کا ایک طویل وقفہ تقریبا تاریخ کے پردہ راز میں گیا تو امام حسن کے کارحائے نمائیہ کا ایک اظہار ہو سکتا ہے صرف چند علمی مسائل کے سلسلے میں آپ کا ذکر ضرور ملتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی واضح تذکرہ تاریخ میں نہیں ہے البتہ قتل عثمان کے موقع پر جب محاصرہ شدہ لوگوں کو پانی فرام کرنے کا سوال پیدا ہوا تو امام حسن علیہ سلام ہی نے یہ خدمت انجام دی تھی کہ بنی امیہ کو اس احسان کا بھی احساس رہے اور پھر امیر المومنین کے خلیفہ اور مسلمین ہونے کے بعد جب جمل و صفین کے مار کے پیش آئے تو ان میں امام حسن علیہ سلام نے شرکت بھی کی تھی اور بعض اوقات پرچہ میں اسلام بھی آپ کے ہاتھوں میں رہا خود اپنی صلح کے بعد جب معاویہ کی شرارتیں تمام ہوئیں تو آپ حکمیں خدا کا سہارہ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اگرچہ آپ نے قوم کی سستی اور بے وفائی کا مشاہدہ کر لیا تھا اور اسی بنا مسلح پر سلح پر آمادہ ہو گئے جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو مدینہ واپس جانے پر آپ ہی کی حیبت نے آمادہ کیا اور ان کے حوالے شکست کے بعد اور ان کی حوصلے شکست کے بعد بلند تھے اور پھر جنگ سفین کی سلسلے میں جب کوفے کے حالات خراب ہوئے کہ کوفہ کی فضا کو سازگار بنائیں اور آپ نے ایک تقریر سے کوفے کی حالات کا رخ تبدیل کر دیا تھا اور تقریبا نو سے اکیس ہزار کا لشکر تیار کر لیا تھا عبادت عبادت آل محمد کا شعار اور ان کا ترہ امتیاز ہے اسے بہتر عبادت گزار کائنات میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے ان کی ایک ایک ضربت عبادت ضربت عبادت سقلین پر بھاری ہو جاتی ہے امام حسن علیہ السلام بھی انہی آل محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کے ایک فرد ہیں جنہوں نے خوف خدا میں بے پناہ گریہ کیا یہ بریکٹ میں محاذرات راغب کتاب کا نام ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایک اور کتاب کا حوالہ ہے ربی الابرار عرض مخشری اس میں لکھا ہے اس میں ایک جملہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی وقت وضو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا کبھی وقت وضو اگلا جملہ ہے کبھی راہ خدا میں اپنا سارا مال بار بار تقسیم کر دیا یہ بریکٹ میں جس کتاب کا نام ہے اگلا جملہ ہے کبھی پچیس حج پیدل کیے جبکہ سواریاں آگے آگے چل رہی تھیں یہ بریکٹ لکھا ہے مستدرک سنن کبرا حد یہ ہے کہ جب کوفے میں امیر المومنین کا سریقتہ سے شگاقتہ ہو گیا اور آپ خون میں نہائے ہوئے مسلح پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے امام حسن کو ہی نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا اور آپ نے ایسے سنگین حالات میں بنہائی درجہ خوشو خضو اور اخلاص قلب کے ساتھ نماز پڑھائی تھی کہ ذہن اقدس پر حالات کی سنگینی اور سختی کا معاویہ نے جب یہ دیکھ لیا کہ تخت و تاج پر قبضہ کر لینے کے بعد بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوا جو اس کی نگاہ میں اہم ترین مقصد تھا اور عالم اسلام نے اسے ابو صفیان کے ایک فرزن ہی کی حیثیت سے دیکھا ہے تو اس نے آپ کی زندگی کی خاتم کا ارادہ کر لیا متعدد بار آپ کو زہر دیا گیا لیکن قضہ و قدر نے بچا لیا یہاں تک مروان کے ذریعہ آپ کی زوجہ جعادہ بنت اشت کے ہاتھوں زہر دلوایا گیا اور اسے ایک لاکھ درہم نخت کے ساتھ اس وعدے سے نوازا گیا کہ اس کے احساس سے بیوگی کو زوجیت یزید سے ختم کر دیا جائے گا چنانچہ اس ظالمہ نے زہر دے دیا اور آپ کے جگر کے بہتر سیونٹی ٹو ٹکڑے ہو گئے لیکن اس کے بعد اس ظالمہ کا بھی وہی انجام ہوا جو دنیا کے ہر ظالم کا جلد یا بدیر ہوا کرتا ہے اور معاویہ نے اسے دریا میں پھکوا دیا کہ جب تو حسن علیہ سلام جسے انسان سے وفا نہ کر سکتی ہے تو یزید سے کیا وفا کرے گی اور اس طرح جہادہ کی زندگی کے ساتھ زوجیت کے عظمت بھی غرق دریا ہو گئی معاویہ نے زہر دلوانے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے معاویہ کے زہر دلوانے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے خبر شہادت امام حسن علیہ السلام سننے کے بعد سجدہ شکر ادا کیا اور اس قدر بلند آواز سے تکبیر گئی کہ لوگ دریافت حال پر مجبور ہو گئے اور اس طرح انہیں امام حسن کی خبر شہادت بھی مل گئی معاویہ کے بعد بنی امیہ کا نمبر آیا کہ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ رضی رسول کی طرف چلا تو بنی امیہ نے مضاحمت کی اور ایک مرتبہ پھر حضرت آئیش میدان میں آگئی اس مرتبہ آپ خچر پر سوار تھے اور فرمایا کہ حسن علیہ السلام کا جنازہ پہلوے رسول میں دفن نہیں ہو سکتا اور اس اشتاء لنگیز کی قصد یہ ہوا کہ بنی امیہ نے جنازے پر تیر اندازی شروع کر دی اور بنی حاشم امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو واپس لاکر بقیہ میں دفن کرنے پر مجبور ہو گئے اور امام حسن علیہ السلام نے کسی طرح کی مضاحمت پسند نہیں کی امت کو اس بات کی خوشی ضرور ہوئی کہ پہلوے رسول میں دفن ہونے کا شرف اہل بیعت کو نہیں حاصل ہو سکا وہ اس بات سے غافل رہ گئی کہ اہل بیعت کی جگہ روز اول سے قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے انہیں پیغمبران اسلام پیغمبر اسلام نے اپنا جز اور ٹکڑا قرار دیا ہے اور اپنی عذبت میں مسکن و متفن کے محتاج نہیں ہے اگلا ٹاپک ہے ازواج تاریخ کی نشاندی کی بنیاد پر امام حسن علیہ سلام کی پوری زندگی میں تین اوقات میں صرف نو ازواج کا پتا چل ہے جس جن کے اسماں ہیں ام فروہ خولہ بنت منظور ام بشیر سقیفہ رملہ امام الحسن طبع امر یقین جعادہ ام اسحاق نبت تلہ بن عبداللہ تمیمی لیکن بنی امیہ کے نمخ خوروں نے امام حسن علیہ السلام کی کردار کو مجروع بنانے کے لیے افثانہ سازی کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا وہ جس طرح امیر المومنین کے خلاف ابو جہل کی بیٹی سے اخت کرنے کا شاخصانہ تیار کیا تھا اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے خلاف تعداد ازدواج کی تعداد میں ازدواج کی دستان سازی کا مقابلہ شروع ہو گیا ابن ابی الحدید نے علی بن عبداللہ المدائنی کے حوائلے سے ستر استواج کا پتہ لگایا تو شبلن جی نے نور الابسار میں نوے ازواج کا ذکر کیا ہے قوت اسلوب مکی میں یہ تعداد دو سو پچاس ہے اور ٹو ہنڈرڈ تک دو تعداد دو سو پچاس ہے اور تین سو تک گئی ہے اور اس طرح اموری تک خوارین نے حق نمک ادا کر دیا یہ اور بات ہے کہ میزان العادال زہبی کے بقول مدائنی امام مسلم کی نظر قابل روایت ہے اور نام کے اعتبار سے صرف دس ازواج کا نام بتایا ہے شبل جی اور قوت القلوح قلوب کی روایت میں محزوز رہے اور کمی یا باقی نہ ہونے پائے مدائنی کا حافظہ بھی ازواج کی اعتبار سے تو قوی تھا کہ اس نے ستر کا عدد یاد رکھا لیکن ازواج کے ناموں کے اعتبار سے دس سے زیادہ کا پتہ نہ دے سکا اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے روح کو گورہ کاغذ باشندہ ازواج کی اس تعداد کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں چار سے زیادہ شادیاں جائز ہیں تو اتنی بڑی تعداد کس طرح عام ہو گئی کیا ازواج امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سامین یہاں سے تھوڑا پہلے سے پڑھ لیتے مجھے لگتا ہے کوئی غلطی نہ ہو گئی مدائنی کا حافظہ بھی ازواج کے اعتبار سے تو قوی تھا کہ اس نے ستر کا عدد یاد رکھا لیکن ازواج کے نام کے اعتبار سے دس سے زیادہ کا پتہ نہ دے سکا اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے دروغ گورہ حافظ نباشت ازواج کی اس تعداد کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں چار سے زیادہ شادیاں جائز نہیں ہیں تو اتنی بڑی تعداد کس طرح جمع ہو گئی کیا ازواج امام حسن اور ملک الموت میں کوئی خاص اختلاف تھا کہ جس دن امام حسن عقد کریں گے وہ تو دوسرے دن عورتوں کا انتقال ہو جائے کہ سن و بلوغ کے بعد سے امام حسن کی کل زندگی بتیس برس کی غریب ہوتی ہے اور امیر المومنین کے دور حیات میں پچیس سال کی خانہ نشینی کے دوران لوگ ایک عالم کے دوران لوگ عالم محمد کی طرف رخ کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے بیٹیاں دینا اور شادی کرنا تو بڑی بات ہے امیر المومنین کا دور حکومت سن پہتیس حجری سے شروع ہوتا ہے اور امام حسن کی شہادت سن پچاس میں ہو جاتی ہے اس طرح کل زمانہ پندرہ سال کا ہوتا ہے جس میں ستر کے اعتبار سے ہر سال پانچ شادیاں اور تین سو کے اعتبار سے ہر مہینے تقریباً دو شادیاں ہوتی ہیں مورخین نے اس مسئلے کو وفات کے بجائے طلاق کے بعد حاصل کیا ہے اور یہ روایت بھی تیار کی ہے کہ امیر المومنین نے مسجد میں آ کر اعلان کیا کہ حسن علیہ السلام بہت زیادہ طلاق دیتے ہیں لے آزا تم لوگ انہیں اپنی بیٹیاں مد دینا تو قوم نے جواب دیا کہ اپنی ضرورت اپنی بیٹیاں ان کے حوالے کریں چاہے وہ جس قدر بھی طلاق دیتے رہیں اس روایت کے مضمیرات پر غور کیا جائے تو بنی امیہ کی خواہش تو خواہش کے این مطابق این برخلاف امام حسن علیہ السلام کے کردار کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے حسب زیل اسباق ہیں اب سامین اس کے بعد اس کے اسباق بیان کی گئے آئیے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں ساری اسباق نہیں اسباب پہلا امام حسن علیہ السلام کسی دولت من اور صاحب سرود انسان کا نام نہیں ہے ان کے پاس کوئی اتنا عظیم سرمایہ نہیں ہے کہ اس خدر عورتوں کا مہر ادا کر سکیں اور سب کے نفقے کا انتظام کر سکیں اس بنیاد پر تو خود عورتوں کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہونا چاہیئے تھا نہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام طلاق نے اور وہ شادی کرنے پر وزد رہے کسی شخص بھی اپنی بیٹی دینے کیلئے دیار نہیں ہوتا ہے یہ امام حسن علیہ السلام کا کمال قدار ہے کہ اس خدر طوفان کے بعد بھی شادی کے امکانات باقی رہ گئے اور کوئی زہمت نہیں پیدا ہوئی نمبر تین امیر المومنین کے منع کرنے کے باوجود لوگوں کا بیٹیاں باوجود لوگوں کا بیٹیاں دینا اس عمر کے علامت ہے کہ لوگوں کو امام حسن علیہ السلام کے کردار پر مولا کائنات کے ارشاد گرامی سے بھی زیادہ اعتبار تھا اور یہ بات خلاف واقعہ ہونے کے باوجود کردار امام حسن کی ایک واضح دلیل ہے نمبر چار مورخین نے علامت ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اس قدر شادیوں کے بعد بھی حقوق میں کوئی کوتہی نہیں کی ہے اور ایسے شخص کو شادیاں کرنے کا یقیناً حق ہے نمبر پانچ ہے عام طور سے جنسی الزام کو خود بات کی علامت ہوتا ہے کہ انسان کے قدار پر لوگوں کو اعتماد اس کی افتاد و طبع کے مطابق ہے اور اسے مسائل الزام تراشی میں کام نہیں آتے ایسے مسائل الزام تراشی میں کام نہیں آتے تاریخ سلوات پر نماز ترک کرنے کا الزام کارگردگی نہیں ہوتا ہے امام جماعت پر یہ الزام اندازہ ہو سکتا ہے اور پھر ان تمام بعدوں کے بعد مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر اسلام جنس زندگی کا مخالف تھا تو اسے اس طرح کی اجازت نہیں دینا چاہیے تھی اور روز اول ہی اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ چار پانچ شادیوں کے بعد اخت کرنے کا حق نہیں ہے زوجہ زندہ رہے یا مر جائے لیکن اگر اسلام نے اجازت دی ہے تو اسلام کے چار جائز کو حرام بنانے کا کام بنی امیہ ہی انجام دے سکتے ہیں کوئی خریف مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا اللہ صلی اللہ محمد سامین کرام ہم میں کتاب نقوش اسمت کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے جس ٹیپٹر کو ہم پڑھ رہے ہیں بی بی امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں تاریخ کے جھروں میں جھانک رہے ہیں اور ہمیں بہت کچھ نظر آ رہا ہے آئیے ہم انہیں معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں اور ہم اگلی آوڈیو میں پھر ملتے ہیں نئی انفارمیشن کے ساتھ جس کی ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام بانی اسلام کے نگاہ میں یہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی آوڈیو میں ہم ابھی مل کے پڑھتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ